دبائی کا ایک مشہارہ تھا لوٹ کر وہاں سے تو ایک صاحب جو میرے برابر میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ صاحب یہ جہاز میں بیلڈ کیوں بانتے ہیں میں نے کہا تاکہ ائر ہوسٹس محفوظ رہ سکے تو ممکن ہے کہ یہ بات ہنسنے کی نہ ہو لیکن ممکن ہے کہ جو ائر ہوسٹس بہت محفوظ رہتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ رسلی سے بندے رہتے ہیں تو بہرحال ہم نے اپنی زندگی میں خوب ہسا خوب ہستے ہیں ان حالات میں بھی جب یہ میرے گھٹنے کا آپریشن ہوا یہ چھے بار کھولا گیا ایمز میں تو میں نے ڈاکٹر لگا کہا کہ ڈاکٹر صاحب اس میں چین لگا دیجئے اور کھول بن کر لیا کیجئے کہاں بار بار کٹویٹ کرتے ہیں تو یہ کہ ہماری شوخی کبھی کم نہیں ہوئی میں آپ لوگوں کو مبارک بات دیتا ہوں کہ شبدوں کا سمان بڑھانے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت یہاں پر دیا ہے وہنا دنیا آج کل کام سے خالی نہیں ہے اور کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی اچھی زندگی گزارنے یا بنانے کے لیے مصروف نہیں ہو غزل شائری بڑا مشکل کام ہے آج کل تو وہ فیس بک ایک ہم لوگوں کیا کہتے ہیں جیسے آپ لوگ کہتے ہیں للن ٹاپ تو ہم کہتے ہیں وہ فیس بک کیا شائر تو وہ فیس بک پر وہ کوئی جوڑ دے گا کہ لٹھے کو کھڑا کیا کھڑا ہے ہاتھی کو بڑا کیا بڑا ہے اور یہ بھی کہتا ہے اتنا بڑا شیر غالب نے بھی نہیں کہا ہے تو میں جب کلکتے میں پڑھتا تھا یونیورسٹی میں کالج میں مولانا آزاد کالج میں تو ہمارے ہاں ایک عباس علی خان بے خود پروفیسر ہوا کرتے تھے کلاس میں پڑھاتے پڑھاتے اچانک انہوں نے غالب کو پڑھانا شروع کیا اور انہوں نے غالب کا ایک شیر پڑھا نیند اس کی ہے دماغ اس کا ہے راتیں اس کی نیند اس کی ہے دماغ اس کا ہے راتیں اس کی جس کے شانے پر تیری ظلفیں پریشان ہو گئیں ایک لڑکا کھڑا ہوا کہلے گا سر معاف کیجئے گا شیر تو اچھا ہوگا لیکن بڑا گھیناؤنا معلوم ہوتا ہے انپریکٹیکل محبوبہ کی ظلفیں ہیں محبوب کا کندہ ہے اس میں جویں بھی دھو سکتی ہیں اب بات علی خان بے خود نے کہا سٹ ڈاؤن میں یہاں غالب کی محبوبہ کی بات کر رہا ہوں تمہاری محبوبہ کی بات تو شاعری شبدوں کے انہی اتار چڑھاؤ کا نام ہے کہ جہاں شبد کے ساتھ ساتھ آپ کو تصویر بنتی ہوئی دکھائی دے یہ اردو شاعری کا خاص خسن ہے کہ جب اس میں شیر کہے جاتے ہیں یا شیر کہے گئے تو اس میں پوری ایک کہانی پورا ایک جیون سب کچھ سامنے نظر آنے رکھتا ہے ایک بہت استاد شاعر ہوا کرتے تھے عارضو لخنوی انہوں نے ایک شیر کہا پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح ظلفوں کو رخ پہ ڈال کے جھٹکا دیا گئے یوں پوچھا جو عاشقوں کو جلاتے ہیں کس طرح دامن پکڑ کے غیر کا بتلا دیا گئی ہوں تو یہ اردو شاعری کا حسدہ مشاہ سے رہا ہے کہ وہ ایسے سے موقع پر شیر کہے گئے جہاں پوری تصویر ہوتا تھی چلی گئی اب اس میں جو کنٹمپریریز ہوتے تھے ایک دوسرے سے ناراض بھی رہتے تھے داگزیلوی اور امیر مینائی بوچھوئر کنٹمپریری اور وری امپورٹنٹ پویٹس آف اردو لینگویج یعنی یہ کہا جاتا ہے اردو سیکھنی ہے تو داگ کو ضرور پڑھو امیر مینائی کی وہ غدل ہے وہ بے دردی سے سر کاٹیں امیر اور میں کہوں ان سے حضور آہستہ آہستہ جناب آہستہ آہستہ تو امیر مینائی شریف آدمی سے انہوں نے پوچھا کہ داگ جو تمہاری شاعری میں حسن ہے جو گیرائی ہے جو گہرائی ہے جو بیان ہے جو نادرہ کاری ہے جو مناظر ہیں جو حسن کے پھول کھلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہ سب میری شاعری میں کیوں نہیں ہے داگ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی کسی لڑکی کے ہاتھ سے جیوٹیاں کھائی ہیں انہوں نے کہا نہیں بلکل نہیں کیا بتا میزی کی بات کرتا ہے کبھی کسی کوٹھے پہ گانا سننے گئے ہو انہوں نے کہا بہت خراب آدمی ہے آپ سے بات کرنے کے لائق نہیں ہے تو پھر کہا کہ داگ دیلو نے پوچھا چاہا منشی جی یہ بتائیے کہ کبھی شراب خانے میں گئے ادھار شراب پی اور زلیل ہوئے امیر بنائی نے کہا کہ تم سے لائق ہی نہیں ہو کہ تم سے بات کی جائے داگ دیلو نے کہا کہ جب بیوی کو دیکھ کے غدل کہو گے تو ایسی ہوگی جیتی ہو رہی ہے شاعری میں یہ ہے کہ جب تک چال چلن بگڑ نہ جائے تو شاعری مکمل نہیں ہوتی ہے داگ دیلوی کے بعد ہمارے ہاں اردو میں دیش کے بہت بڑے شاعر گزرے تھے فراق گورکپوری شہد آپ لوگوں نے نام سنا ہو رگوپتی صحائے فراق گورکپوری یعنی وہ پنڈیت نہرو کے کتنے قریبی دوستوں میں تھے کہ وہ پنڈیت نہرو کو ہمیشہ جوہر لال کہہ کے پکرتے تھے اور وہ ان کو رگوپتی کہتے تھے بہت دوستی تھے ان لوگوں میں تو لیکن وہ باتیں بہت صاف اور کلیر کرتے تھے تو ایک کوئی لڑکی آئی ان کے پاس عورت اس نے کہا کہ میں شاعری کرتی ہوں آپ کو میں شیر سنانا چاہتی ہوں بہت آؤٹ آف سپوکن ہوا کرتے تھے فراق صاحب کہنے کے سناؤ جب غدل سن لی تو کہنے کے بھئی تمہاری سورش شکل بھی اچھی ہے آواز بھی بہت اچھی ہے ترنم بھی بہت اچھا ہے بس تھوڑا سا چال چلن چال چلن خراب کرلو خوبصور شعرہ ہو جاؤ گی یہ ہیں سب زندگی کے شعری کے مختلف روخ مختلف اینگل سے لوگوں نے سوچا اور کہا ہم نے جو شعری کی تو ہم نے دھروار بنایا ماں کو اور ہم نے ماں پر شعری کی اس کی وجہ یہ تھی کہ اکثر ہمارے بنگالی دوست یہ کہتے تھے کہ جب ہمارا بنگلہ سائد انگریزوں سے آنکھ لڑا رہا تھا پنجے لڑا رہا تھا تو تمہاری اردو غزل ویشیہ کے کوٹے سے اتر رہی تھی مجھے کہیں کہیں لگتا کہ ہاں ایسا ہے شبد کوش میں لکھا ہوا ہے غزل کے معنی محبوب سے باتیں کرنا شبد کوش ہو یا ڈائری ہو یا آلوچک ہو یا کرٹکس ہو وہ چیسنے لگے جب ہم نے ماں پر شعری شروع کی کہ صاحب یہ غلط ہے غزل کے معنی محبوب سے باتیں کرنا ہے میں نے کہا نہیں جب ایک معمولی صورت شکل کی عورت میری محبوبہ ہو سکتی ہے تو میری ماں میری محبوب کیوں نہیں ہو سکتی اور پینتالیس برس ہو گئے اور میں اپنے آہد پہ قائم رہا یہ سوچ کر کہ جب اچاریہ تلتیزاز کے محبوب بھگوان رام ہو سکتے ہیں تو میری محبوبہ میری ماں بھی ہو سکتی ہے اور میں نے زندگی کے پینتالیس برس اس میں گزار دیئے آج مجھے خوشی ہے کہ ہندوستان کی کسی زبان میں غزل کہی جائے تو ہماری یہ کوشش موجود ہے کہ اس میں رشتے بھی ہیں ماں بھی ہے بہن بھی ہے بیٹی بھی ہے پریوار بھی ہیں موسی بھی ہیں ایک پورا خاندان ایک کنبہ پورا جو ہے وہ اس میں موجود رہتا ہے یہی میری چھوٹی سی کوشش تھی بجھتی ہوئی یا اترتی ہوئی جو شمع ہیں ان کو بجھانے سے بچانے کا نام ہی منورانہ ہے میں پانچ بیٹیوں کا باپ ہوں ایک بہو ہے میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو بچے کو دودھ ضرور پلاو لیکن آج کل وہ فیشن چل گیا ہے کہ فوراں وہ نسلے اور فسلے اور کیا کیا ہے سب اس میں ہم نے تو خیر پیا ہویا نہیں ہوئی ایسا دودھ ہم نے جو پلا دیا تھا پہنسٹھ سال پہلے اتنا ہی کافی ہے تو یہ سب دودھ چل گیا ہے آج کل میں بیٹیوں سے بھی بہو سے بھی میں کہتا ہوں چار قطرے دس قطرے دو گون ایک لیٹر اس کے جسمیں ڈال دو یہ تمہارا دودھ نہیں ہے یہ ہمارے پریوار کا سنسکار ہے ہی سب جانا چاہیے لیکن نہیں سنتی ہیں ہم کہتے ہیں کلگل اگر ملک پہ جان دینی ہوگی تو مائے قسم کیا دیں گی یہ تو دے نہیں سکتی کہ تمہیں میرے دودھ کی قسم کہیں گی تمہیں نسلے کے دودھ کی قسم سمجھاؤ جو کی قسم تو اپنے سنسکاروں کو بچانے کے لیے اگر ہم آپ کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ سوچئے کہ ہم آپ کے بابا کی طرح ہوئے اور ایک پرانے خط کو ہم کہہ رہے ہیں محفوظ رکھئے ان سے سنسکاروں کی خوشبو آتی ہے ان کو بچا کر رہے ہیں لکھنو میں ایک صاحب ہے ان کی عام کی دعوت تھی غالب اور عام تو لوگ کھڑے ہوئے تھے ایک ذرا پڑھے لکھے تھے انہوں نے پوچھا کہ کچھ لوگا ہم کٹ کے کھاتے ہیں کچھ لوگا ہم چوس کے کھاتے ہیں وہ لکھنو والے صاحب کہنے لگے ایکسکیوز می اصل میں جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں خاندانی ہوتے ہیں ایرسٹوکریٹ ہوتے ہیں وہ ہم کٹ کے کھاتے ہیں جو دوہ دہاتی ہوتے ہیں گئی بدر پور سے چلے آ رہے ہیں گاہ وہاں سے وہ ہم چوس کے کھاتے ہیں میں نے کہا نہیں 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 ایسا بالکل نہیں ہے جنہوں نے امہ کا دودھ پیا وہ چوس کے کھاتے ہیں جنہوں نے ڈدھے کا پیا دو تین شیر میں آپ کو دنا رہا ہوں گھیر لینے کو گھیر لینے کو مجھے جب بھی بلائیں آ گئیں گھیر لینے کو مجھے جب بھی بلائیں آ گئیں ڈھال بن کر سامنے ماں کی دعائیں آ گئیں ہے میرے دیکھ لے موتے رکھ کالا ہو گیا ماں نے آنکھیں کھول دیں گھر میں اجالہ ہو گیا لبوں پہ اس کے کبھی بددعا نہیں ہوتی بس ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی بس ایک ماں ہے جو مجھ سے خفا نہیں ہوتی میں ایک فقیر کے ہوتوں کی مسکراہت ہوں میں ایک فقیر کے ہوتوں کی مسکراہت ہوں کسی سے بھی میری قیمت سنف نازک ہے غزل وہ سنف نازک ہے جسے اپنی رفاقت سے وہ محبوبہ بنا لیتا ہے میں بیٹی بناتا ہوں تو ہم نے تو بھئی عام طور سے ہم نے اپنی محبوبہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ کبھی خوشی سے خوشی کی طرف نہیں دیکھا تمہارے بات کسی کی طرف نہیں دیکھا تمہارے بات کسی کی طرف نہیں دیکھا اور یہ سوچ کر کہ تیرا انتظار کرنا ہے تمام امر گڑی کی طرف نہیں دیکھا نہ میں کنگی بناتا ہوں نہ میں چوٹی بناتا ہوں غزل میں آب بیٹی کو میں جگویتی بناتا ہوں مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آدھاب کرتی ہیں میں بچوں کی کلائی کے لیے راکھی بناتا ہوں مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آدھاب کرتی ہیں میں بچوں کی کلائی کے لیے راکھی بناتا ہوں حکومت کا ہر ایک انعام ہے بندوق سازی پر بندوق بنانے پر حکومت کا ہر ایک انعام ہے بندوق سازی پر مجھے کیسے ملے گا میں تو بیساکی بناتا ہوں ہندوستان کے ہر نوجوان کی نظری شیر میں کر رہا ہوں مجھے کیسے ملے گا میں تو بیساکی بناتا ہوں اور بس اتنی التجا ہے بس اتنی التجا ہے تمہیں اس ملک کا مالک میں جیتے جی بناتا ہوں تمہیں اس ملک کا مالک میں جیتے جی بناتا ہوں مجھے کیسے ملک 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 کی